باب العصبات العصبات النسبیت سلاسہ عصبت بنفسه و عصبت بغیره و عصبت مع غیره اما العصبت بنفسه فکل ذکر لا تدخل فی نسبته الى المیت انسا آج ہم عصبات کے بارے میں پڑھیں گے بھئی عصبات کے بارے میں آپ نے اتنا تو پڑھ لیا کہ وہ ہیں جو کوئی اور وارث نہ ہو تو میت کا سارا مال لے جائیں اور اگر اور وارث ہیں تو ان کا حصہ دینے کے بعد جو مال باقی بچتا ہے وہ سارا کا سارا مال لے جاتے ہیں وہ انہیں عصبات کہا جاتا ہے کہتے ہیں العصبات النسبیت سلاسہ نسبی عصبات جو ہیں وہ تین ہیں عصبت بنفسه و عصبت بغیره و عصبت مع غیره ایک عصبت بنفسه ہی ہے ایک عصبت بغیره ہی ہے اور ایک عصبت مع غیره ہی ہے عصبت بنفسه جو ہے فَقُلُّ ذَكَرِنْ ہر وہ مذکر ہے ہر وہ مرد ہے لَا تَدْخُلُّ فِي نِسْبَتِهِ إِلَى الْمَيِّتِ اُنسَا کہ داخل نہ ہو فِي نِسْبَتِهِ إِلَى الْمَيِّتِ اس کی میت کی طرف نسبت میں کیا داخل نہ ہو اُنسَا کوئی موند یعنی میت کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑنے میں درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہ آئے بھئی عصبت بنفسه ہی ہر وہ مذکر ہے یعنی ہر وہ مرد ہے عورت نہیں بھئی صرف کیا ہیں مرد ہر وہ مرد کے میت کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑنے میں درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہ آئے بھئی وَهُمْ أَرْبَعَتُ أَسْنَافِنْ اور یہ چار قسم پر ہیں جوڑ المیت ایک میت کا جوڑ بھئی یعنی میت کے اولاد بھئی میت کے اولاد بیٹا پوتا مذکر صرف بھئی مذکر بیٹا پوتا پڑ پوتا یہ نیچے تک بھئی یہ سب کیا ہیں جوڑے میت ہیں میت کا جوڑ ہیں بھئی وَأَصْلُهُ أَيْ أَصْلُ الْمَيِّتِ اور دوسرے یہ پہلا درجہ تھا بھئی جوڑے میت یہ پہلے درجے والے ہیں اور افلے میت یہ دوسرے درجے والے ہیں بھئی افلے میت یعنی میت کا والد اور والد کا والد اور پھر والد کے والد کا والد بھئی اوپر کی طرف بھئی یہ دوسرہ درجہ ہے پہلا درجہ کس کا جوڑے میت یعنی میت کے بیٹے پوتے وغیرہ بھئی اور تو جب بیٹے یا پوتے وغیرہ میں سے کوئی بھی موجود ہو تو پھر میت کا جو باپ ہے وہ عصبانی بنے گا ایک شخص کا انتقال ہوا اس کا ایک بیٹا ہے اور والد زندہ ہے اور کوئی رشتے دار نہیں تو پھر کس طرح مال تقسیم کریں گے باپ عصبانی بنے گا البتہ باپ زبیل فروض میں سے تو ہے پہلے کس کو حصہ دیا جاتا ہے زبیل فروض کو دیا جاتا ہے پھر جو مال بچتا ہے وہ عصبات لے کر جاتے ہیں زبیل فروض زیادہ ہوئے تو عصبہ کے لئے مال تھوڑا بچے گا زبیل فروض کم ہوئے تو عصبہ کے لئے مال زیادہ بچے گا تو والد کو صدوس دے دیں گے چھٹا حصہ اور عصبہ ہے بیٹا تو باقی حصے چھ میں سے ایک حصہ والد کو دیا اور باقی پانچ حصے کس کے ہو جائیں گے بیٹے کے ہو جائیں گے بیٹا اگر نہیں تھا لیکن پوتا تھا تو وہ پانچ حصے پوتے کے ہو جائیں گے اگر پوتا بھی نہیں تھا پڑ پوتا تھا تو یہ پانچ حصے کس کے ہو جائیں گے اور پوتے کے ہو جائیں گے تو یہ ہے جوزہ مییت وَأَفْلُهُ اس کے بعد کس کا درجہ ہے اصل میت یعنی میت کا باپ دادا پردادا وغیرہ بھئی تو اگر جوز میت نہ ہو تو پھر یہ آصابہ بن جاتے ہیں وَجُزْ اُعَبِيْهِ اور میت کے باپ کا جوز یہ تیسرا درجہ آگیا بتلائیں انہوں نے کہ آصابات یہ چار قسم پر ہے پہلا جوز میت دوسرا اصل میت تیسرا جوز اب بھئی میت کے باپ کا جوز بھئی میت کے باپ کا جوز کیا ہوئے میت کے بھائی ہوئے اس کے باپ کا جوز ہیں تو میت کے بھائی اور بھائیوں کے نیچے جو مذکر اولاد ہے یعنی بھتیجے اور ان کے نیچے چلے جائیں نیچے تک بھئی یہ سارے سیسرے پر سم میں داخل ہیں کیونکہ یہ سب کیا ہیں میت کے باپ کا جوز ہیں بھئی باپ سمجھ میں آگئے سب کو تو اس میں حقیقی بھائی بھی داخل ہوئے اور ان کی اولاد بھی مذکر اولاد اور علاتی بھائی بھی اس کے اندر داخل ہوئے بھئی پھر چوتھے نمبر پر وجوز اجد دی ہی اور میت کے دادا کا جوز بھئی میت کے دادا کا جوز کون ہے ہاں باپ کے جو بھائی ہیں یعنی میت کے چچا مرنے والے کے چچا وہ چچا اس کے دادا کا جوز ہے بھئی تو چچا اور پھر چچا کی نیچے جو مذکر اولاد ہے اور پھر ان کی جو نیچے مذکر اولاد ہیں نیچے تک بھئی تو پہلے درجے میں میت کے اولاد نیچے تک بھئی دوسرے میں میت کے افل باپ دادا اور پردادا وغیرہ یہ دوسرے درجے کے آفتا بات ہیں تیسرا درجہ کس کا ہے میت کے خائی اور نیچے تک ان کی اولاد جو مذکر ہے بھئی اور چوتھے نمبر پر میت کے چچا اور ان کی نیچے تک جو اولاد تو لہذا اگر بیٹے ہوں تو پوتے پڑھ پوتے اولاں وہ عصابہ بنیں گے ان میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر اصول کی طرف چلے جائیں گے باپ دادا پر دادا وغیرہ میں سے کوئی زندہ ہے وہ عصابہ بن جائے گا اگر ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے پھر میت کے جو بھائی ہیں وہ کیا ہوں گے عصابہ بنیں گے اگر ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے تو پھر میت کا چچا جو ہے وہ عصابہ بنے گا اور یا اس سے اگر چچا نہیں ہے تو اس کی اولاد بنے گی یا اس کی اولاد کی اولاد بنے گی بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ جوز جد بھئی اوپر تک یہ پھر تلسلہ چلتا جائے گا بھئی اس جد کی اگر جوز کوئی نہیں ہے تو پھر اس سے اوپر والے جد کا جوز دیکھ لیں گے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی یا پھر اس سے اوپر والے جد کا تو کہتے ہیں وَهُمْ أَرْبَعَةُ وَسْنَافِن یہ چار قسم پر ہیں جزء المیت یہ ایک میت کا جزء ہے وَأَصْلُهُ 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 وَجُزْءُهُ وَأَبِیْهِ اور ایک میت کے باپ کا جزء وَجُزْءُجَدِّهِ اور میت کے دادا کا جزء الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ قریب والے درجہ بہ درجہ بھئی یعنی جو جتنا قریبی ہوگا وراثت میں اس کا اتنا ہی قریبی مستحق وہ ہوگا بھئی يُرَجْحُونَ بِقُرْبِ درجہ دی ترجیح یہ ترجیح دیے جائیں گے درجہ کے قرب کے سبب سے بھئی جس کا درجہ جتنا قریب اسی قدر اس کو ترجیح ہوگی آنی اولاہم بالمیراث جزء المیتی یعنی کہ ان میں اولاہ زیادہ لائق جو ہیں میراث کے وہ جوزے میت ہیں پہلے درجہ والے ایل بنون یعنی کہ بیٹے سُمَّ بنوہم پھر ان کے بیٹوں کے بیٹے یعنی پوتے وَإِن سَفَلُو اور اگرچہ نیچے تک ہوں بھئی پڑ پوتے وغیرہ سُمَّ اَسْلُحُ اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو پھر اَسْلُحُ اَعِلْ أَبُو میت کا جو اصل یعنی باپ ہے سُمَّ الجَدُ پھیج دادا ہے اَعِبُ الْأَبِ یعنی باپ کا باپ بھئی جد کا اطلاع قاربی میں دادا پر بھی ہوتا ہے نانا پر بھی ہوتا ہے اس لئے اس کو بتلا دیا کہ جد سے یہاں اَبُ الْأَبُ مُرَاد ہے اَبُ الْأُم مُرَاد اَبُ الْأُم مُرَاد نہیں ہے بھئی اَعِبُ الْأَبِ یعنی باپ کا باپ وَإِنْ عَلَى اگرچہ اوپر تک ہو پر دادا لکڑ دادا سب بھئی سُمَّ جُزْ اُبِ پھر تیسے درجے پر کون ہے اس کے باپ کے جُز اَعِلْ اِخْوَةُ یعنی بھائی سُمَّ بَنُوْهُم پھر ان بھائیوں کے جو بیٹے ہیں یعنی بھتیجے وغیرہ وَإِنْ سَفَلُ اگرچہ نیچے تک ہوں سُمَّ جُزْ اُجَدِّ پھر اس کے دادا کا جُز بھئی اَعِلْ اَعْمَامُ یعنی کہ چچا ہیں سُمَّ بَنُوْهُم پھر ان کے بیٹے ہیں وَإِنْ سَفَلُ اگرچہ نیچے تک ہوں بھائی نیچے تک بھائی بھائی ایک شخص کا مثلا انتقال ہوا تو سب سے عصبات میں پہلا درجہ کس کا بیٹے کا ہے تو لہذا بیٹے عصبہ بنیں گے اور ان میں بھی آپ نے پڑا جو قریب والا ہے وہ حق دار ہوگا دور والا محروم رہے گا لہذا ایک بیٹے بھی ہیں اور پوتے بھی ہیں اور پڑپوتے بھی ہیں سب زندہ ہوں تو مال کس کو دیا جائے گا عصبہ کون بنیں گے بیٹے بنیں گے پوتے اور پڑپوتے وغیرہ محروم رہیں گے چاہے وہ اسی بیٹے کے پوتے آگے اولاد ہو یا دوسرے بیٹے کی مثلا ایک شخص کے دو بیٹے تھے ایک بیٹے کا اس کی زندگی میں ہی انتقال ہو گیا لیکن جس بیٹے کا انتقال ہوا اس کی اولاد موجود ہے اس کے پوتے یعنی مید کے وہ پوتے اس شخص کے پوتے بن رہے ہیں اس کے پوتے بن رہے ہیں اس مرنے والے کے بیٹے زندہ ہیں اب کیا ترتیب ہوئی اس شخص کا انتقال ہوتا ہے ایک اس کا بیٹا زندہ اور دوسرے بیٹے کے اولاد زندہ ہے تو عصبہ کون بنے گا بیٹا بنے گا اور وہ پوتے جو ہیں دوسرے بیٹے کی طرف سے وہ محروم رہیں گے سورت سمجھ میں آگئے لہٰذا جہاں ایسی سورت پیش آئے تو اس شخص کو چاہیے کہ زندگی میں ہی پوتوں کو کچھ دے جائے سمجھ میں آیا ورنہ تو وہ بالکل محروم رہیں گے ان بیچاروں کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو ان کو کیا کرے زندگی میں ہی کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے بھئی پھر یہ ترجیح دے جائیں گے قوت قرابت کے اعتبار سے یعنی جس کے ساتھ قرابت زیادہ ہوگی وہ ترجیح پا جائے گا دوسرے پر کیا مانا خود بتلا رہے ہیں آنی بھی مراد اس کے لئے یہ ہے کہ اندل قرابتین اولا من دی قرابت واحدا کہ دو قرابتوں والا وہ اولا ہوگا من دی قرابت واحدا ایک قرابت والے سے جس کی دو قرابتیں ہیں وہ اولا ہے کس کے مقابلے میں جس کی ایک قرابت ہو بھئی مثلا دیکھئے بھئی پہلا درجہ کس کا بیٹے کا بیٹے اولاد بیٹے پوتے کوئی بھی نہیں ہیں پھر کس کو دیں گے باپ داپ باتا وغیرہ بھئی ان میں سے جو قریب ہوگا ان میں سے بھی کوئی نہ ہو پھر کس کو دیں گے بھائیوں کو دیں گے امیت مرنے والے کے بھائی دو قسم کے ہیں مثلا ایک حقیقی بھائی اور ایک علاتی بھائی یعنی صرف باپ شریف جو بھائی ہیں تو یہاں پر بھی دیکھو درمیان اخیافی بھائیوں کی بات نہیں کر رہے کیونکہ وہاں تو واسطہ عورت کا آگیا ہم نے کیا کہا درمیان میں عورت کا واسطہ نہ آئے بھائی تو لہٰذا خیافی بھائیوں کی بات نہیں ہاں علاتی بھائی رہ گئے اور حقیقی بھائی اب علاتی بھائی جو ہیں ان کے ساتھ تعلق صرف باپ کے واسطے سے ہے تو ایک قرابت ہوئی اور حقیقی بھائی کے ساتھ قرابت باپ کے اعتبار سے بھی ہے اور ماں کے اعتبار سے بھی ہے تو یہ جن کے ساتھ دو اعتبار سے قرابت ہوئی اور علاتی بھائیوں کے ساتھ ایک اعتبار سے قرابت ہوئی تو جس میں دو قرابتیں ہیں وہ ایک قرابت والے کے مقابلے میں اولا ہے بھئی تو حقیقی بھائی جب ہوں تو پھر علاتی بھائی عصبانی بنیں گے بھئی کیونکہ ہم نے ذابطہ بلات بتا دیا الاقرب فالاقرب بھئی اور جس میں قوت قرابت زیادہ ہو وہ اولا ہے دوسرے کے مقابلے میں ذابطہ سر کو سمجھ میں آگیا اسی طرح اگر ایک بھائیوں میں سے بھی کوئی نہیں حقیقی بھائی کا بھی انتقال ہو چکا علاتی بھائی کا بھی انتقال ہو چکا ہے البتہ حقیقی بھائی کا بیٹا ہے اور اسی طرح علاتی بھائی کا بھی بیٹا ہے تو ایک ہوا حقیقی بھتیجہ ایک ہوا علاتی بھتیجہ تو اولا کون ہے حقیقی بھتیجہ وہ میرا وہ عصبہ بن جائے گا علاتی بھتیجہ اس کے ساتھ ہو تو پھر عصبہ نہیں بن اسی طرح اگر چچا ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا تو پھر چوتھے درجے میں ہم چلے گئے چوتھے درجے میں کون عصبہ ہے چچا ہوں گے عصبہ تو چچا پھر دو قسم کے ہو سکتے ہیں حقیقی چچا اور علاتی چچا تو ان میں سے مقدم کون ہوگا حقیقی چچا مقدم ہوگا علاتی چچا پر یا اگر یہ نہیں ہے تو ان کی جو اولاد ہے تو حقیقی چچا کی اولاد مقدم ہوگی علاتی چچا کی اولاد پر آنی بھی اس کی جو مراد یہ ہے کہ اندل قرابتیں ہی دو قرابتوں والا جو ہے اولا وہ زیادہ لائق ہے من دی قرابتیں واحدہ ایک قرابت والے سے ذکرن کانا او انسا مذکر ہو یا وہ مونس چاہے وہ مذکر ہو چاہے مونس ہو گئی آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ ابھی ہمیں بتایا عصبہ صرف مذکر ہوں گے مونس نہیں تو یہاں ذکرن کانا او انسا کا کیا معنی بھئی یہ ویسے ایک ذاکرن کانا او انسا ذکر کیا ہے انہوں نے کہ دو قرابتوں والا ایک قرابت کے مقابلے میں اولا ہوگا اس ذاکرن کانا او انسا عصبہ کے عصبہ کے علاوہ یعنی مذکر کے علاوہ جہاں عورتیں بھی ایسی آ جائیں کہ ایک عورت کے ساتھ دو ایک جہت سے رشتہ ہے اور ایک کے ساتھ ایک جہت سے رشتہ ہے تو کونسی اولا ہوگی دو جہت والی جیسے حقیقی بہن وہ اولا ہے کس کے مقابلے میں اللہ دی بہن کے مقابلے میں جب بیٹی آ جائے آپ نے پڑا میت کی جب بیٹی ہو اور رشتہ دار نہیں ہے اور ساتھ مرنے والے کی حقیقی بہن بھی ہے اور علاوہ بہن بھی ہے تو وہ عصبہ بن جائے کرتی ہے حدیث آپ نے پڑی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعل الاخواتی معل بناتی عصبہ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ کیا بنا دو عصبہ بنا دو تو اب یہ حقیقی بہن بھی کیا بن رہی ہے عصبہ علاوہ عصبہ لیکن حقیقی بہن کے ساتھ کتنی قرابتیں دو باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی اور علاوہ بہن کے ساتھ صرف باپ کی طرف سے قرابت ہے تو لہذا حقیقی بہن اولا ہے علاوہ بہن کے مقابلے میں لقولیہ علیہ السلام حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے اِنَّا عَيَانَ بَنِ الْأُمِّيَةَ وَارَسُونَ دُونَ بَنِ الْعَلَّاتِ بے شک عَيَانِ بَنِ الْأُمِّ جو ہیں ماں کے بیٹوں میں سے جو عینی ہیں عَيَانِ بَنِ الْأُمِّ ماں کے بیٹوں میں سے جو عینی ہیں يَتَوَارَسُونَ وہ وارث ہوں گے دون بن العَلَّات نَكِ عَلَّاتِ بھائی وہ نہیں بھئی لقولیہ علیہ السلام حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے اِنَّا عَيَانَ بَنِ الْأُمِّ يَتَوَارَسُونَ دُونَ بَنِ الْعَلَّاتِ عَيَانَ بَنِ الْأُمِّ بھئی عَيَان جمع ہے عین کی عین کی اور عین کہتے ہیں عُمدہ شیخو بھئی عین کسے کہتے ہیں عُمدہ اور عَلَى شیخو کہتے ہیں تو یہاں بَنِ الْأُمْ آیا بھئی بَنِ الْأُمْ بَنِ الْأُمْ کا کیا مانا ماں کے بیٹے تو اس کے اندر حقیقی بھائی بھی داخل ہوئے کیونکہ وہ بھی مرنے والے کی ماں کے بیٹے ہیں حقیقی بھائی اور عَلَى شیخو بھائی بھی داخل ہوئے والد تو اللہ گئے لیکن ماں تو ایک ہی ہے تو یہ بھی ماں کے بیٹے مرنے والے کی ماں کے بیٹے کون کون اس میں داخل ہوئے بنی الْأُمْ میں حقیقی بھائی اور عَلَى شیخو بھائی بھائی اور مقصود یہاں پر صرف حقیقی بھائی ہیں خیال فی بھائی مراد نہیں کیونکہ وہ تو عصبات میں سے نہیں ہے تو لہٰذا یہاں پر بنی الام سے پہلے اعیان حدیث میں آیا بھئی اعیان بنی الام ماں کے بیٹوں میں سے جو آلہ ہیں عمدہ ہیں اور ماں کے بیٹے دو قسم کے تھے ایک حقیقی بھائی اور احیاسی بھائی اور دونوں میں عمدہ کون ہیں حقیقی بھائی و عمدہ ہیں ظاہر سی بات ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی کہ وہاں پر وہ ماں باپ دونوں طرف سے شریک ہیں بھئی ماں باپ شریک بہن بھائی اچھا تو اعیان بنی الام بھئی اس سے کیا مراد ہوئے حقیقی بھائی مراد ہوئے یتوارسونہ وہ وارث ہوتے ہیں دون بنی الالات نہ کے علاتی بھائی بھئی تو حدیث کا کیا معنی ہوا اِنَّ اَعْيَانَ بَنِ الْأُمِّي يَتَوَارَسُونَ دُونَ بَنِ الْعَلَّاتِ حقیقی بھائی وارث ہوتے ہیں نہ کہ علاتی بھائی کیوں وجہ کیا وجہ پیچھے انہوں نے ذکر کر دی بھئی کہ حقیقی بھائی کے ساتھ دو طرف سے قرابت ہے بھئی اور علاتی بھائی سے ایک قرابت ہے علاتی بھائی سے قرابت ہے صرف باپ کے واسطے سے جبکہ حقیقی بھائی کے ساتھ قرابت باپ کے واسطے سے بھی ہے اور ماں کے واسطے سے بھی ہے تو لہٰذا جب حقیقی بھائی بھی موجود ہو اور علاتی بھائی بھی موجود ہو تو حقیقی بھائی جو ہے وہ اولا ہے وہ عصبہ بنے گا نہ کہ علاتی بھائی بھائی بات سب کو سمجھ میں آگئی جیسے کہ یہ کیا ہے بھائی حقیقی بھائی اور یہ کیا حقیقی بھائی جیسے کہ حقیقی بھائی اور حقیقی بھائی جبکہ یہ حقیقی بھائی عصبہ بن جائے من البنتی کس کی وجہ سے بیٹی کی وجہ سے تو یہ اولا ہے یہ حقیقی بھائی اولا ہے کس سے من الاخی لعبین علاتی بھائی سے اور وہ جو حقیقی بہن جب عصبہ بن گئی کس کی وجہ سے بیٹی کی وجہ سے تو یہ اولا ہے والعفت لعبین علاتی بھائی سے من الاخی لعبین والعفت لعبین یہ اولا ہیں حقیقی بھائی سے اور علاتی بھائی سے یہ اولا ہیں علاتی بھائی سے اور علاتی بہن سے اور اسی طرح وابن الاخی لعبین وعمین ابن الاخل ابن و امین یہ کیا بنا بھائی الاخل ابن و امین یہ کہو گیا حقیقی بھائی اس کا بیٹا ابن الاخل ابن و امین حقیقی بھائی کا بیٹا یعنی حقیقی بتیجہ اولا من ابن الاخل ابن یہ اولا ہے کس سے اللہ تی بیٹے سے اللہ تی بیٹے سے اللہ تی بھائی کے بیٹے یعنی اللہ تی بھتیجے سے تو حقیقی بھتیجہ اولا ہے اللہ تی بھتیجے سے وَقَذَلِكَ الْخُقْمُ فِي أَعْمَامِ الْمَيِّتِي اور اسی طرح حکم ہے میت کے چچوں میں بھی سُمَّ فِي أَعْمَامِ عَبِيهِ پھر میت کے باپ کے چچوں میں بھی اسی طرح ترطیق چلے گی یعنی حقیقی مقدم ہوگا کس پر اللہ تی پر سُمَّ فِي أَعْمَامِ جَدِّهِ اور پھر میت کے دادا کے چچوں میں وَأَمَّ الْعَاصَبَةُ بِغَيْرِهِ اور باقی عاصبہ بِغَيْرِهِ جو ہے فَأَرْبَعُمْ مِنَ النِّسْوَتِي وہ چار ہیں عورتوں میں سے عاصبہ بِغَيْرِهِ عاصبہ بِنفسی ہی تو صرف مرد سے عاصبہ بِغَيْرِهِ کون ہیں کہتے ہیں فَأَرْبَعُمْ مِنَ النِّسْوَتِي وہ چار ہیں عورتوں میں سے معلوم ہوا عاصبہ بِغَيْرِهِ عورتوں کا نام ہے بھئی وہ ہیں صرف بھئی وَهُنَّ اللَّاتِي اور یہ وہ عورتیں ہیں فَأَرْبُهُنَّ کہ ان کا حصہ جو تھا النِّسْفُ وَسُلُسْانِ نِسَف تھا اور سُلُسْان دو سُلَسْ بھئی بھئی کس کس کا حصہ نِسَف اور سُلُسْان تھا بیٹی جب اکیلی ہو تو اسو بھی نِسَف ملتا ہے دو یا دو سے زیادہ تو سُلُسْان بیٹی کے بجائے اگر پوٹی پڑ پوٹی ہو اور وہ ایک ہو تو نِسَف اور دو یا زیادہ تو سُلُسْان اور اسی طرح بھئی حقیقی بہن وہ ایک ہو تو نِسَف دو یا زیادہ تو سُلُسْان اور اسی طرح عالاتی بہن تو چار عورتیں ہوئیں جو زبل فرود میں سے ہیں بھئی چاروں کی چاروں وہ عصبہ بِغَیْرِ ہی ہیں بھئی ایک حقیقی بیٹی دوسریا پوٹی اور ہاں تو بیٹی پوٹی حقیقی بہن اور غلاتی بہن یہ چار عورتیں ہیں بھئی دیکھا فرز و ہنن نِسَف و سُلُسْان جن کا فرز کیا ہے نِسَف اور سُلُسْان معلوم ہوا یہ زبل فرود ہی میں سے ہیں یَفْسِرْنَا عَصَبَةً یہ عصبہ بن جائیں گی بِإِخْوَةِ ہننہ اپنے بھائیوں کی وجہ سے کمازہ کرنا فی حالات ہننہ جیسے کہ ہم نے ذکر کیا ان کے حالات میں تو ان کے ساتھ ان کا بھائی آ گیا تو پھر وہ یا زبل فرود سے نکل کر کس میں چلی جائیں گے آپ صحبہ میں بھئی وَمَنْ لَا فَرْضَ لَهَا مِنَ الْإِنَاتِ اور وہ جس کے لئے کوئی حصہ نہ ہو مِنَ الْإِنَاتِ عورتوں میں سے وَأَقُوْهَا عَصَبَةً اور اس کا بھائی کیا ہو بھائی وہ عورت جس کا جو زبل فرود میں سے نہیں ہے لیکن اس کا بھائی کیا بن جاتا ہے عصبہ بن جاتا ہے تو لَا تَسِرُ عَصَبَةً بِيْعَخِيحَا تو یہ عورت اپنے بھائی کی وجہ سے عصبہ نہیں بنے گی بھائی کی وجہ سے صرف وہ عورت عصبہ بنے گی جو زبل فرود میں سے بھی ہو بھائی کی وجہ سے صرف وہ عورت عصبہ بنے گی جو اور جس جو عورت زبل فرود میں سے نہیں لیکن اس کا بھائی کس میں سے ہے عصبات میں سے ہے تو یہ عورت عصبہ نہیں بنے گی اس کے ساتھ یہاں اگر مال بچا اور بھائی اور بہن اکٹھے ہوئے یہ ولے تو پھر یہاں جو بھائی ہے صرف وہ عصبہ بنے گا اور اس کی بہن کو کچھ نہیں ملے گا مثلا بھائی چاچا کس میں سے ہے عصبات میں سے آپ نے ابھی پڑھا تیسرے درجے پر ہے وہ بیٹے بھی نہ ہوئے اصول میت بھی نہ ہوئے تو پھر چوتھے پر ہے چوتھے پر پھر بھائی بھی نہ ہوئے تو چوتھے پر عصبہ کون بن جائے گا چاچا چاچا تو عصبہ بن رہا ہے اس چاچا کی جو بہن ہے وہ بھی زندہ ہے یعنی پھوپی تو کیا پھوپی بھی چاچا کے ساتھ عصبہ بنے گی ان میں لزہ کریم اس وحضیل انسیان کا لحاظ رکھیں گے کہتے ہیں نہیں بھائی پھوپی زبل فرود میں سے ہے نہیں زبل فرود میں سے پھوپی نہیں ہے لہذا پھوپی کو خوش بھی نہیں ملے گا صرف کس کا ہی سارا مال کون لے جائے گا چاچا لے جائے گا باسِ زبل فرود کو دے رہیں گے کھوپی بھی بنے گی عصبہ تو کہتے ہیں وَمَنْ لَا فَرْضَ لَهَا مِنَ الْإِلَا فِي اور وہ جس کا کوئی حصہ نہ ہو عورتوں میں سے واقعہ عصبہ اور اس کا بھائی عصبہ ہو لَا تَصِيرُ عَصبہ تَنْبِيَا فِيهَا تو وہ عرض عصبہ نہیں بنے گی اپنے بھائی کی وجہ سے کَلْ عَمِّ وَالْعَمَّتِي جیسے چچا اور عَمَّا خُفی اَلْمَا لُفُلُّهُ لِلْعَمِّ دُونَ الْعَمَّتِي مَال تو مال جو ہے وہ سارا کا سارا بھی رحمت اللہ تو مال جو ہے سارا کا سارا چچا کے لیے ہوگا دون العمت اِنَا کے خوفی کے لیے وَأَمَّا الْعَصَبَةُ مَعَا غَيْرِهِ اور باقی جو عصبہ مَعَا غَيْرِهِ جو ہے فَقُلُّ اُنسَ هَرْو مُؤَنَّسَ ہے قَسِيرُ عَصَبَةً مَعَا اُنسَ اُفْرَا کہ وہ عصبہ بن جائے دوسری مُعَنَّس کے ساتھ عصبہ مَعَا غَيْرِهِ کیا ہے ہر وہ مُعَنَّس جو کسی دوسری مُعَنَّس کے ساتھ کیا بن جائے عصبہ پہلے عصبہ بغیر ہی تو وہ تھی جو اپنے بھائیوں کی وجہ سے عصبہ بن رہی تھی اور کچھ وہ ہیں جو دوسری عورتوں کی وجہ سے عصبہ بن جائیں جیسے کہ وہ حدیث آئی تھی بھئی اِجْعَلُ الْأَخَوَاتِ مَعَلْ بَنَاتِ عصبہ بن کہ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بنا دو کیونکہ تیوہ اممال عصبہ تو مَعَا غَيْرِهِ فَقُلْ لُّ اُنسَ ہر وہ مُعَنَّس ہے تصیر و عصبہ تن کہ وہ عصبہ بن جائے مَعَا اُنسَ اُفْرَا دوسری مُعَنَّس کے ساتھ کَلْ اُفْتِمَعَلْ بِنتِ جیسے کہ بہن ہے بیٹی کے ساتھ لِمَا ذَكَرْنَا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کی یعنی وہ جو حدیث ہے اس کی وجہ سے کیا بن جاتی ہیں عصبہ بنتی ہیں تو یہ عصبہ مَعَا غَيْرِ ہی ہیں بھئی زوی الفروض تو صرف بارہ ہیں اور عصبات آپ نے پڑھا کہ وہ تو وہ مذکر جس سے ساتھ درمیان میں عورت کا واسطہ نہ آئے عورت کا واسطہ نہ آئے اور عصبات کسی کے نہ ہو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کسی کا کوئی عصبہ نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے بھئی دیکھئے جتنے فاروقی ہیں نسبت ہے ان کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ان کی اولاد میں سے ہیں یہ سارے کہیں نہ کہیں اوپر جا کر ملتے چلے جائیں گی یا نہیں بھئی بھئی قریب والے عصبات میں کوئی نہیں بھی کر بیٹا اولاد وغیرہ نہیں دادا پردادا وغیرہ نہیں چچا وغیرہ کوئی نہیں بھائی کوئی نہیں لیکن یہ جو سلسلہ اوپر جا رہا ہے ایک شخص فاروقی ہے دوسرا بھی فاروقی اپنے آپ کو کہتا ہے تو معلوم ہو کہیں نہ کہیں اوپر جا کر ان کا نصب مل رہا ہے اور پھر وہاں سے اس شخص کے یعنی کہ سلسلہ نصب الگ ہے اس آدمی کا الگ لیکن درمیان میں کسی عورت کا واستہ نہیں کیونکہ نصب تو چلتا ہی کس سے ہے باق سے وہ اپنے آپ کو فاروقی کہہ رہا ہے معلوم ہوا مردوں کے واقتے سے اس کا نصب اوپر تک جا رہا ہے یہ بھی اپنے آپ کو فاروقی کہتا ہے معلوم ہوا اس کا بھی نصب مردوں کے واستے سے اوپر تک جا رہا ہے تو پھر وہاں جا کر جہاں مل گئے وہی سے پھر واقتی کی طرف اتریں گے تو کہاں تک پہنچ جائیں گے اس دوسرے آدمی تک پہنچ جائیں گے اور درمیان میں کسی عورت کا واستہ آیا نہیں آیا تو یہ آسابہ ہو گیا اس کا تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کسی کا آسابہ نہ ہو دس میں پشت بیس میں پشت چالیس میں پچاس میں پشت میں کسی نہیں ساتھ مل جائیں گے لیکن اب یہ پتہ نہیں کون کس پشت میں جا کر ملتا ہے یہ علم ہی نہیں ہے پتہ چلے گا تو تک کریں گے جو قریب والا ہوگا وہ مستحق ہوگا دور والا کیا ہو جائے گا محروم ہو جائے گا تو چونکہ یہ علم ہو ہی نہیں سکتا کہ کون سا کس پشت میں جا کر مل رہا ہے اور کون مستحق ہے فاروقی تو ہزاروں ہوں گے لاکھوں ہوں گے لیکن کون مستحق ہے ان میں سے بھئی درجے کے اعتبار سے یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا بھئی تو لہٰذا جب پتہ ہی نہیں چل سکتا تو یوں سمجھا جائے گا اس کا گویا کوئی آصابہ ہے ہی نہیں سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو ضویل فروض کوئی نہیں لیکن آصابات تو ہر حال میں ہوں گے ضرور لیکن ان کا پتہ جب نہیں چل سکتا تو اس آدم علم کو کس کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے آدم وجود کے درجے میں کوئی ہے ہی نہیں اور پھر مال کس کو دے دیا جاتا ہے ضویل ارحام کو دے دیا جاتا ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی سب کو تو آصابہ تو ہر حال میں ہوگا لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا بات سورتوں میں بڑی اوپر جا کر ایک آدمی کی سلسلہ ملتا ہے دوسرے سے علم نہیں ہو سکتا تو آدم علم کو آدم وجود کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے گویا اس کا کوئی آصابہ ہے ہی نہیں جب ضویل فروض بھی کوئی نہیں آصابہ بھی کوئی نہیں تو پھر بالاخر مال کس کو دے دیا جاتا ہے زبیل ارحام کو دیا جاتا ہے لیکن یہ سورت بہت کم پیش آتی ہے بھئی بہت کم پیش آتی ہے کہ مال کس کو دینا پڑے زبیل ارحام کو دینا پڑے بھئی اس کی عمومن یہ حصہ پڑھایا بھی نہیں جاتا بھئی لیکن بہرحال مسائل تو ہیں پتہ تو ہونا چاہئے کبھی تو پیش آ سکتی ہے ایسی صورت بھئی تو زبیل ارحام کا باب شروع کر رہے ہیں ہم اس سے پہلے آصابہ کی تفصیل آپ کے ذہن میں ہونی چاہئے آصابہ تو آصابہ کی بحث کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیں بھئی آصابات کی بحث کا حاصل کلام یہ ہے کہ بھئی دیکھئے آپ نے پڑھا آصابہ تین قسم پر ہے ایک آصابہ بھی نفسی ہی ایک آصابہ بھی غیری ہی ایک آصابہ معا غیری ہی آصابہ بھی نفسی ہی تو وہ مرد ہیں جن کا ساتھ درمیان میں جن کے ساتھ رشتہ جڑنے میں درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہ آئے جیسے بیٹا ہے پوتا ہے پڑ پوتا ہے اوپر کی طرف چلے جائیں باپ دادا ہے پر دادا ہے اور اطراف میں چلے جائیں بھائی ہے حقیقی بھائی ہے اللہ تی بھائی ہے چچا ہے حقیقی چچا حقیقی تایا چچا میں سب داخل ہیں اردو میں تو بڑا بھائی ہو جو والد کا اس کو تایا کہتے ہیں اور جو چھوٹا ہو سے کیا کہتے ہیں چچا دیکھیں یہاں چچا کا لفتیاد رکھنا بس عام ہے چھوٹا ہو یا بڑا دونوں شامل ہے تو حقیقی چچا ہو یا علاتی چچا ہو اگر وہ نہیں ہے تو اس کی اولاد مذکر اولاد اگر مذکر اولاد نہیں ہے تو مذکر اولاد کی اولاد آگے اس سے بھی اوپر چلے جائیں والد کے جو چچا ہیں اگر وہ نہیں تو ان کی جو مذکر اولاد ہے اگر وہ بھی نہیں تو اس سے Merhaba چلے جائیں دادا یا دادا کی جو مذکر اولاد ہے یعنی دادا کے مذکر اولاد پھر آگے دادا کی اولاد کی مذکر اولاد سمجھ میں آئی بات تو یہ ہیں عصبہ بنفسی ہی وہ مرد جن کے ساتھ میت کا رشتہ جڑنے میں درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہ آئے اسے عصبہ بنفسی ہی کہتے ہیں اور عصبہ بغیرہی ہی بھئی وہ چار عورتیں ہیں چار عورتیں جو زبیل فرود میں سے ہیں لیکن جب ان کے ساتھ ان کے بھائی مل جاتے ہیں تو وہ عصبہ بن جاتی ہیں وہ چار عورتیں کون کون سی ہیں بیٹی ہے اور پوتی نیچے تک بھئی اور حقیقی بہن اور علاتی بہن یہ ان چار یہ چاروں زبیل فرود میں سے ہیں لیکن ان کے ساتھ جب بھی ان کا کوئی بھائی آ جائے گا تو بھائی کی وجہ سے یہ کیا بن جائیں گی عصبہ اور لزکر مثل حضی ان سے این کے طریقے پر پھر مال ان میں تقسیم ہوتا ہے یہ تھی عصبہ بغیرہی یاد رکھئے جو عصبہ وہ عورتیں جو عصبہ بغیرہی نہیں ہیں نہیں یوں کہیں جو عورتیں زبیل فرود نہیں ہیں وہ اپنے بھائی کے ساتھ آ بھی جائیں تو وہ عصبہ نہیں بنیں گی یا پڑ چکے عصبات کے بعد میں بھائی وہ عورتیں ہیں جو زبیل فرود میں سے نہیں ہیں مثلا بھائی اور کوئی رشتہ دار نہیں نیچے کی طرف بھی کوئی مذکر اولاد نہیں اوپر کی طرف بھی کوئی مذکر زندہ نہیں ہاں والد کا بھائی زندہ ہے یعنی چچا چچا زندہ ہے اور چچا کے ساتھ والد کی بہن یعنی خوفی بھی زندہ ہے اب یہاں پر صرف چچا ہے اور ساتھ خوفی ہے تو کیا ان میں بھی مال اسی طرح تقسیم ہوگا لیدہ کریم اسلو حضیل انسین کیا خوفی بھی عصبہ بن جائے گی چچا کے ساتھ نہیں بھئی ضابطہ یاد رکھنا خوفی زبیل فروض میں سے ہے جس وہ عورت اپنے بھائیوں کے ساتھ عصبہ بنے گی جس جو زبیل فروض میں سے بھی تھی حقیقی بہن علاتی بہن بیٹی پوٹی وغیرہ یہ زبیل فروض میں سے بھی تھی یہ جب اپنے جب زبیل فروض میں سے ہیں پھر جب یہ اپنے بھائی کے ساتھ جمع ہوں گی تو کیا بنے گی عصبہ اور جو زبیل فروض میں سے ہی نہیں ہے وہ عورت اپنے بھائی کے ساتھ جمع ہو کر کبھی بھی آسابہ نہیں بنے گی لہٰذا اس صورت میں چچا ہے اور چچا کی بہن ہے تو صرف چچا کو مال ملے گا بہن کو کچھ نہیں ملے گا صورت سمجھ میں آگئی اگر خوفی زویل فروض میں سے ہوتی تو پھر اس کو یہ بھی آسابہ اس کے ساتھ بن جاتی لیکن آسابہ زویل فروض تو بارہ افراد آپ نے پڑھے ان میں خوفی کا ذکر نہیں تھا بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی اور ایک ہے آسابہ ماہ غیر ہی بھئی یہ تو اس پہلے گزر آسابہ بھی غیر ہی ایک آسابہ ماہ غیر ہی وہ کون ہے وہ میت کی بہن حقیقی یا علاتی بہن جب وہ میت کی بیٹی کے ساتھ جمع ہو جائے حدیث نہیں آئی تھی بھئی بہنوں کو کیا کرو بیٹیوں کے ساتھ آسابہ بنا دو تو یہ بیٹیوں کے ساتھ مل کر آسابہ بنیں گی اور ماں بقیہ مال لے لیں گی بھئی حدیث کی وجہ سے تو یہ ہیں آسابہ ماہ غیر ہی یہ دیکھو اپنے بھائی کی وجہ سے آسابہ نہیں بن رہی بلکہ کس کی وجہ سے بن رہی ہیں غیر کے ساتھ مل کر یہ آسابہ بن رہی ہیں اس لئے ان کو آسابہ ماہ غیر ہی کہتے ہیں تو گوہ آسابہ کسی قسم پر ہوئے تین قسم پر ایک آسابہ بی نفس ہی اور ایک آسابہ بغیری ہی اور ایک آسابہ ایک آسابہ ماں غیری ہی اب آسابہ بینفتی ہی کے اندر آپ نے پڑا تھا چار درجے ہیں چار درجے یاد رکھیں سب سے پہلے مال پہلے درجے والوں کو دیتے ہیں ان میں دیکھتے ہیں کوئی ہے یا نہیں اگر وہ اس میں سے کوئی نہ ہو پھر کس کی طرف جاتے ہیں دوسرے درجے کی طرف اگر ان میں سے بھی کوئی نہیں چوتھے درجے کی طرف ترتیب آپ پڑھ چکے لہذا اگر کوئی دوسرے درجے والا موجود ہے تو تیسرے کی طرف نہیں جائیں گے تیسرے اور چوتھے درجے والے محروم رہیں گے اگر پہلے درجے والا کوئی موجود ہے تو دوسرے تیسرے اور چوتھے تینوں درجات والے محروم رہیں گے اب پہلے درجے میں کون ہیں وہ میر کے اولاد ہیں مذکر بھئی بیٹا پوتا پڑھ پوتا وغیرہ نیچے تک بھئی یہ پہلے درجے میں ہیں جو میت کے فروع ہیں اور دوسرے درجے میں میت کے اصول ہیں بھئی باپ دادا پردادا وغیرہ اوپر تک بھئی یہ دوسرے درجے میں اگر نیچے والے موجود ہیں تو پھر اوپر والوں کو کچھ نہیں ملے دوسرے درجے والوں کو کچھ نہیں ملے گا تیسرے درجے پر ہیں جو میت کے بھائی اور حفیقی بھائی اور اللہ تی بھائی اور آگے ان کی اولاد مذکر حفیقی بھائی اور اللہ تی بھائی اور ان کی مذکر اولاد اور چوتھے درجے میں میت کے چچا اور ان کی مذکر اولاد تیچے درجے چار درجات سمجھ میں آگئے ہیں پہلے درجے پر کون ہیں میت کی مذکر اولاد دوسرے درجے پر میت کے مذکر جو اصول ہیں اوپر کی طرف اور تیسرے درجے پر جو میت کے برابر میں ہیں یعنی میت کے بھائی حقیقی بھائی اور یا اللہ تی اور آگے انہی کی اولاد بھی وہ بھی اسی درجے میں ہے اور چوتھے درجے میں میت کے چچا اور ان کی اولاد بھی جو مذکر ہے وہ اسی درجے میں ہے اور اسی میں پھر آگے یہ تو میت کا چچا تھا اس سے آگے جائیں گے پھر باپ کا جو چچا ہو اور اس کی مذکر اولاد اس سے آگے جائیں گے جو دادا کا جو چچا ہو اور اس کی مذکر اولاد یہ سب چوتھے درجے میں ہیں بھائی بات سمجھ بھی آ رہے ہیں کہ مشکل ہو گئی بھائی اچھی طرح ہاں یہ عصابات کا باپ خوب اچھی طرح آنا چاہیے کیونکہ اگر ان میں سے کوئی ہو تو اس کو مال ملے گا پھر بھئی زویل ارحام کو پھر نہیں ملے گا اچھا اب ان کی ترتیب کس طرح ہے بھئی ترتیب لکھ دیجئے بھئی جلدی 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 لکھئے اوپر لکھئے بھئی نقشہ عصابات ترتیب وار نقشہ عصابات ترتیب وار اس کے نیچے لکھ لیجئے درجہ اول کے عصابات درجہ اول کے عصابات درجہ اول کے عصابات لکھ لیا بھئی اس سے نیچے لکھئے اب نمبر دیتے جائیے نمبر ایک میت کا بیٹا اسی سے آگے لکھیں نمبر دو پوتا پوتا نمبر تین پڑ پوتا پڑ پوتا نمبر چار نمبر چار کیا ہوگا بھئی جے سکڑ پوتا کے لکڑ پوتا جے چلیں جو بھی ہو لکڑ پوتا چلیں لکھنے بھئی نمبر چار لکڑ پوتا نمبر پانچ سکڑ پوتا یعنی یہ اوپر سے نیچے کی طرف ہم جا رہے ہیں ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے بھئی نام چاہے کس کوئی کچھ کہتا ہو کوئی کچھ کہتا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ہم اوپر سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں ترتیب سے بھئی کتنے ہو گئے پانچ آسابات سب سے پہلے بیٹے کو دیں گے بیٹا نہ ہوا تو پھر پوتے کو دیں گے پوتا بنے گا پوتا نہ ہوا تو پڑ پوتا بنے گا پڑ پوتا نہ ہوا تو ہاں ان میں سے اگر کوئی بھی نہیں پہلے درجے والوں میں سے پھر ہم جائیں گے درجہ خانی کی طرح نیچے لکھئے درجہ دوم درجہ دوم کتنے ہو گئے بھئی اوپر پانچ اچھا آخری کیا لکھا تھا اوپر پانچ سکڑ پوتا آگے لکھ لیے ایک دو لفظ بھی بھئی نیچے تک نیچے تک تاکہ بات یاد رہے بھئی نیچے تک یہ سارا پہلا درجہ ہی چل رہا ہے نیچے تک آگے کیا لکھا آپ نے درجہ دوم چھے نمبر پر لکھئے بھئی میت کا باپ میت کا باپ سات نمبر پر لکھئے دادا آٹھ نمبر پر لکھئے پردادا نو نمبر پر لکھئے لکڑ دادا دس نمبر پر لکھئے سکڑ دادا بھر یہ ترتیب ہے اوپر کی طرف ہم جا رہے ہیں آپ جو بھی نام رکھیں ان کے بھئی شاید سکڑ دادا کو پہلے پہلے کا نام سکڑ دادا رکھ لیں اس کے بعد والے کا لکڑ دادا رکھ لیں لیکن بس ترتیب یاد رکھنا بھئی آخر میں آگے لکھ لیجئے بھئی اوپر تک اوپر تک بھئی درجہ اول والا کوئی موجود ہو تو درجہ ثانی کی درقہ تعان نہیں جانا اول والے آسابہ بنیں گے کوئی بھی ہو نیچے تک اگر ان میں سے کوئی نہیں پھر ہم کہا آئیں گے درجہ ہے دوسرے درجہ میں آئیں گے اور وہ پھر آخر تک بھئی آگے لکھیں درجہ سوہم بھئی گیارہ نمبر بھئی حقیقی بھائی بارہ نمبر اللہ تی بھائی تیرا نمبر حقیقی بھائی کا بیٹا تیرا نمبر حقیقی بھائی کا بیٹا چودہ نمبر اللہ تی بھائی کا بیٹا پندرہ نمبر حقیقی بھائی کا پوٹا سولہ نمبر اللہ تی بھائی کا پوٹا سترہ نمبر حقیقی بھائی کا پڑپوٹا اٹھارہ نمبر اللہ تی بھائی کا پڑپوٹا اللہ تھی بھائی کا پڑپوٹا بھئی لکھ رہے ہیں یا میں زیادہ تیز تو نہیں لکھوا رہا لکھ لیا ہے بھئی دوبارہ سن لو گیارہ نمبر ہے حقیقی بھائی بارہ نمبر ہے اللہ تھی بھائی تیرہ نمبر ہے حقیقی بھائی کا بیٹا چودہ نمبر ہے اللہ تھی بھائی کا بیٹا پندرہ نمبر ہے حقیقی بھئی ترطیق candidate رکھو آخد اول پہلے درجہ والا کوئی نہیں میت کے فروع میں سے کوئی نہیں دوسرے نمبر پر میت کے اصول میں سے بھی کوئی نہیں آپ کو جو میت کے برابر ہیں یعنی بھائی ان میں پہلا درجہ کس کا حقیقی بھائی کا اگر حقیقی بھائی نہ ہوا تو کون اللہ تی بھائی حقیقی بھائی بھی نہیں تو پھر حقیقی بھائی کا بیٹا اگر حقیقی بھائی کا بیٹا نہیں تو پھر کون اللہ تی بھائی کا بیٹا اگر اللہ تی بھائی کا بیٹا بھی نہیں تو پھر دیکھو حقیقی بھائی کا پوتا ہے تو وہ اگر حقیقی بھائی کا پوتا بھی نہیں تو پھر کس کا حق اللہ تی بھائی کا پوتا اگر حقیقی بھائی کا بھی پوتا ہے اللہ تی بھائی کا بھی پوتا ہے تو کون مقدم ہے بھائی حقیقی بھائی والا مقدم میں لکھوارا ہوں آپ کو اس لیے بھائی حقیقی بھائی کا پوتا بھی نہیں اللہ تی بھائی کا پوتا بھی نہیں اگر وہ بھی نہ ہو تو اللہ آتی بھائی کا پڑپوتا یہ کتنے ہو گئے اٹھارہ تک آگے لکھیں اسی ترتیب سے نیچے تک اسی ترتیب سے نیچے تک آگے لکھیں درجہ چہاروں درجہ چہاروں انیس نمبر پر لکھیں حقیقی چچا حقیقی چچا بیس نمبر پر لکھیں اللہ تی چچا اکیس نمبر پر لکھیں حقیقی چچا کا بیٹا بائیس نمبر پر لکھیں اللہ تی چچا کا بیٹا تئیس نمبر پر لکھیں حقیقی چچا کا پوتا چوبیس نمبر پر لکھئے علاتی چچا کا پوٹا پچیس نمبر پر لکھئے حقیقی چچا کا پڑ پوٹا حقیقی چچا کا پڑ پوٹا چھبیس نمبر پر لکھئے علاتی چچا کا پڑ پوٹا آگے لکھئے اسی ترتیب سے نیچے تک اسی ترتیب سے نیچے تک ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے یہاں بھی بھئی حقیقی اور اللہ تی دونوں چچا موجود ہوں تو کس کو دیں گے حقیقی چچا مقدم ہے کیونکہ اس کے رشتے داری دو جانب سے ہے ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی اور آپ پڑھ چکے ہیں دو قرابتوں والا اولا ہے کس کے مقابلے میں ایک قرابت والے کے مقابلے میں اگر حقیقی چچا نہیں تو پھر دیکھیں اللہ تی چچا ہے تو اس کو دے دیں گے مال اگر اللہ تی چچا بھی نہیں تو پھر کس کو دیکھیں گے حقیقی چچا کا کوئی بیٹا ہے اگر بیٹا حقیقی چچا کا نہیں تو پھر کس کو دیں گے اللہ تی چچا کے بیٹے کو دیں گے اگر حقیقی چچا کا بیٹا اور علاتی چچا کا بیٹا یہ بھی نہیں ہے تو پھر کس کو دیں گے حقیقی چچا کے پوتے کو اگر وہ بھی نہیں تو پھر علاتی چچا کے پوتے کو آخر تک اسی طرح سلسلہ چلے گا بھئی کتنے ہو گئے بھئی چھبیس ستائیس نمبر پر لکھئے بھئی میت کے باپ کا حقیقی چچا یہ اسی نشلی سطر میں لکھیں یہ اسی میں ہے یہ سلسلہ اوپر تک اسی طرح جائے گا اگر ایک کے شاک سے نہ مینے تو اس سے اوپر والی شاک میں چلے جائیں گے اس سے اوپر والی شاک میں نہ مینے تو اس سے ایک درجہ اوپر جا کر پھر شاکوں میں ہم جائیں گے بھئی سورہ سمجھ میں آ رہی ہے یہ سب چوتھے درجہ والے ہیں ستائیس نمبر کیا ہے میت کے باپ کا حقیقی چچا اٹھائیس نمبر ہے باپ کا علاتی چچا انتیس نمبر ہے باپ کے حقیقی چچا کا بیٹا باپ کے حقیقی چچا کا بیٹا تیس نمبر ہے باپ کے علاتی چچا کا بیٹا اٹھائیس نمبر ہے باپ کے حقیقی چچا کا بیٹا بتیس نمبر پر ہے باپ کے علاتی چچا کا پوتا نیچے تک بھئی ترتیب سمجھ میں آئی بھئی آثابات میں ترتیب درجات کا بھی خیال رکھنا پھر ہر درجے کے اندر بھی ترتیب ہے اس کا بھی خیال رکھنا سب سے پہلے اول درجے کے آثابات کون ہیں بیٹے اور اس سے نیچے تک جو مذکر آولاد بھئی اور پھر ان میں بھی یاد رکھنا جب قریب والا مہر درجے کے اندر پھر ترتیب ہے قریب والا موجود ہے تو بعید والا محروم ہوگا بھئی پھر اس کے بعد دوسرے درجے میں چلے گئے اگر اولاد نہیں تو اس میں اصول کو دیکھیں باپ دادا پر دادا وہاں بھی وہی اصول قریب والا موجود ہے تو بعید والا محروم ہوگا اچھا اس کے بعد تیسرے درجے میں چلے گئے تیسرے درجے میں پھر سہلا درجہ ہے حقیقی بھائی کا دوسرا درجہ ہے اللہ سی بھائی کا پھر حقیقی بھائی کا بیٹا اگر وہ نہیں تو پھر اللہاتی بھائی کا بیٹا ترتیب سمجھ میں آئی اچھا یہ اسی طرح نیچے تک چلے جائیں گے اور چوتھے درجے میں کیا تھا حقیقی چچا اور پھر اس کے بعد اللہاتی چچا اب بھئی مجھے ایک مسئلہ بتائیے ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس کے صرف ایک حقیقی چچا کا بیٹا ہے اور اللہاتی چچا ہے حقیقی چچا کا بیٹا ہے یعنی چچا زاد بھائی ہے اور ایک اللہاتی چچا بھی ہے اس کو آسا بابا بنائیں گے اللہاتی چچا کو شاباش کیوں قریب ہے وہ قریب والے کا درجہ اولا ہے بھئی تو یہ تلتیب یاد رکھنا آسابات کے اندر بھئی آسابات کے اندر پھر اس میں دیکھئے ذرا یہ جو درجہ اول میں ہیں بیٹا پوتا پڑ پوتا وغیرہ ان کے ساتھ ان کی بہن بھی آ جائے تو وہ کیا بنے گی آسابہ بن جائے گی اچھا دوسرے درجہ میں آئیے یہ یہاں پر اگر یہ باپ کے ساتھ اس کی بہن یا دادا کے ساتھ اس کی بہن آئی تو کیا وہ آسابہ بنے گی نہیں بھئی کیونکہ زوی الفروض میں ان کا شمندی ذکر کیا بھئی باپ کی بہن کی بات کر رہے ہیں بھئی باپ کی بہن بھئی وہ زوی الفروض میں سے نہیں تو یہاں بھی اس کا حصہ نہیں ہوگا بھئی اچھا تیسرے درجہ میں آئیے حقیقی بھائی کے ساتھ اگر بہن آگئی آسابہ بنے گی کی نہیں بنے گی کیونکہ حقیقی بہن ہے وہ زوی الفروض میں سے تھی اللہ تھی بھائی کے ساتھ اس کی بہن آئی تو وہ بھی آسابہ بنے گی اچھا آگے بھائی حقیقی بھائی کا بیٹا حقیقی بھائی کا بیٹا ہے نہیں بھتیجہ بھتیجے کے ساتھ بہن آگئی بھتیجی کے زویل فروض میں کوئی بھتیجی کا ذکر تھا جب نہیں تھا تو بس سیدھی سی بات ہے وہ عصبہ نہیں بنے گی اس کے ساتھ صرف بھتیجی کو حصہ ملے گا بھتیجی کو کچھ نہیں ملے گا بھتیجی زویل ارحام میں چلی جائے گی کس کے اندر زویل ارحام میں ترتیب سمجھ میں آگئی چوتھے درجے میں ذرا حقیقی چچا کے ساتھ اگر اس کی بہن بھی آگئی یعنی پھوپھی وہ زویل فروض میں سے نہیں تو لہذا وہ اپنے بھائی کے ساتھ عصبہ نہیں بنے گی وہ کس میں داخل ہے وہ زویل ارحام میں داخل ہے ترتیب ساری اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی یہ عصبات کی ترتیب آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے بھئی یہ بڑی ضروری ہے اسی پر آگے پھر آپ تیہ کریں گے کہ کون عصبہ بن رہا ہے قریب والا ہو تو بعید والا نہیں بنے گا اب پہلے درجات میں دیکھیں گے ہر درجے میں پھر اگر اس درجے کے اندر دو تین افراد ملتے ہیں تو جو قریب والا ہوگا وہ عصبہ بنے گا اور بعید والا محروم ہوگا بھئی اور اگر ایک درجے کا نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اگلے درجے کی طرف ہم جائیں گے اگر دوسرے درجے کا بھی نہیں پھر اس کے بعد ہم تیسے درجے کی طرف جائیں گے ترتیب اچھی طرح ذہن نشین ہو گئے بھئی چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیطہ دل کلام